ایک بہت ہی زبردست خبر ازربائیجان سے سامنے آ رہی ہے پاکستان سے ایک بہت بڑا وفت ازربائیجان پہنچا ہے اور یہ وفت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فضائیہ کا ہے جس نے ازربائیجان کے اعلیٰ وفت سے ملاقات کی ہے لیکن اس وفت کے دورہ ازربائیجان کا مقصد کیا ہے یہی سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو جب سے پاکستان نے آرمینیا کے 744 ڈیز وار میں ازربائیجان کا ساتھ دیا ہے تب سے ہی ازربائیجان کی حکومت اور عوام پاکستان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور پاکستانی عوام بھی اب ازربائیجان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایک سبق لیتی ہے کہ اپنے لوگوں اور اپنے علاقوں کی دشمن سے کیسے حفاظت کرنی ہے اور کیسے اپنے علاقے دشمن سے واپس لینے ہیں اب گدشتہ روز شاہ محمود قریشی سے دو شمبے میں ازربائیجان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اور دو طرفہ تعلقات کو اور بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے دونوں رہنماوں کی میٹنگ تاجکستان میں ہوئی جہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں تمام میمبر ممالک موجود تھے اس دوران شاہ محمود قریشی نے زور دیا کہ دونوں ممالک کو تجارت سے متعلق اہداف پورے کرنے کے لیے اور زور لگانا چاہیے جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس چلنے پر بھی شاہ محمود قریشی نے خوشی کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی نے اس وقت افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پر بھی دونوں وزیر خاجہ نے بات کی اور کشمیر کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان ائر فورس کا ایک وفت ازربائیجان کے دورے پر ہے جہاں سب سے پہلے وفت نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے یہ وہی شہدہ ہیں جنہوں نے آرمینہ کے خلاف جنگ میں شہادت حاصل کی ہے اور کاراباہ کو ازاد کروا کر اپنے لوگوں کی زندگیاں بھی بچائی ہیں اب اس وفت کی قیادت پاکستان ڈپٹی ائر فورس کمانڈر ائر مارشل آمیر مسود نے کی اور ازربائیجان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اور ائر فورس کمانڈر سے ملاقات کی دونوں وفت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ائر فورس کے درمیان کوپریریشن کو بڑھایا جائے گا جس میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اور ٹیکنالوجی پر بھی کام کرنا ہے یہ میٹنگ ازربائیجان کے شہر باقو میں 29 مارچ کو ہوئی ہے وفت نے 44 ڈیز وارس جیتنے پر ازربائیجان کو مبارک بات بھی پیش کی جبکہ ائر فورس کے پائلٹس کے تعلیم و تربیت پر بھی دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے اب ازربائیجان کے پائلٹس کو بھی پاکستان ٹریننگ فراہم کرے گا جس سے دونوں ممالک کے تعلقات اور مضبوط ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو پاکستانی سب سے اہم چیز جانا چاہتے ہیں وہ ہے جی اف سیونٹین کی خریدداری تو اس سے متعلق بھی بہت جلد پاکستان کی ائر فورس خوشکبری سنائے کی کیونکہ جس تیزی کے ساتھ آرمی آفیشلز کے دورے ہو رہے ہیں ازربائیجان کے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد جی اف سیونٹین کو لے کر بھی موہدہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک جی اف سیونٹین بلوک تھری نہیں آیا اس سال کے آخر تک بلوک تھری بھی پاک ائر فورس میں شامل کر دیا جائے گا جس کے بعد ہی ازربائیجان پاکستان سے جی اف سیونٹین کی ڈیل کرے گا کیونکہ جو چیز ابھی تک سامنے ہی نہیں آئی اس کی ڈیل کیسے کوئی کر سکتا ہے اب جی اف سیونٹین بلوک تھری آئے گا اس لیے سب کی نظریں جی اف سیونٹین بلوک تھری کی ہی خریدداری پر ہیں اس سے پہلے پاک ائر فورس کے ائر چیف جو اب ریٹائٹ ہو چکے ہیں انہوں نے بھی ازربائیجان کا دورہ کیا تھا اور بہت سے معاملات تیہ کیے تھے اب پاکستان ازربائیجان کے پائلٹس کی ٹریننگ شروع کر دے گا جس کے بعد جی اف سیونٹین تھری کے آنے کے بعد یہ تیارے بھی ازربائیجان کو فراہم کیے جائیں گے موسیقی موسیقی